کبھی سوچا آپ نے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے آج میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے سر رکھ دینا سر جھکا دینا اللہ کے حکم کے سامنے اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا اسی کا نام اسلام سر جھکانے کا نام اسلام اب یہاں اس شخص کو سب سے زیادہ دیندار تصور کیا جاتا ہے جو مسجد میں سر جھکاتا ہے رکو میں گیا تو کہا سبحان ربی اللہ عظیم سجدے میں گیا تو کہا سبحان ربی اللہ باہر نکلا تو لوگوں نے کہا یہ بہت دیندار ہے تو کیا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے جا کر سر جھکا دینا اسی کا نام اسلام آج تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ بس مسجد میں جا کر سر جھکا دو تم مسلمان ہو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج نماز پڑھنے والے انسان بھوسوا کیوں ہو رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج سے پچاس سال پیچھے پچیس سال پیچھے چلے جاؤ تو مسجد میں نوجوان نظر نہیں آتے تھے اب نوجوان نظر آ رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر پہلے نوجوان حج کرنے والا سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا آدمی جب پچاس کروس کرتا تھا تب سوچتا تھا اب مجھے حج کر لینا چاہیے آج تو پچیس پچیس سال کے حاجی نظر آتے ہیں لیکن پہلے سیچویشن ایسی تھی کم حاجی تھے کم نمازی تھے لیکن کامیاب تھے آج زیادہ حاجی زیادہ نمازی لیکن رسوا ہیں اس لیے کہ وہ دین سمجھتے تھے ہم دین نہیں سمجھ پہتے اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رسمی طور پر یا عبادت کے طور پر ہی سمجھ لیں دن میں پانچ مرتبہ مسجد میں جا کر کے سر جھکا دیں اور مسجد سے باہر نکل کر آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو اسلام کا یہ مطلب ہے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسجد میں سر جھکا کر تم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو اسی طریقے سے مسجد کے باہر رہ کر بھلے تمہارا سر جھکا ہوا بھی نہ ہو تم تسبیح بھی نہ پڑتے ہو لیکن تم اپنی نگاہوں کی حفاظت اللہ کے حکم پر کرتے ہو تب بھی تم دیندار ہو اور تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے سامنے اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو صرف مسجد میں سر جھکانے کا نام اسلام نہیں ہے بازار میں تجارت کرو اللہ نے فرما دیا احل اللہ البی وحرم ربا اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا سود کو حرام فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو سودا تو بک جاتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے تو اب جب بازار میں تجارت کرتے ہوئے اگر تم نے سچ اپنی زبان سے کہا تو یہ سچ کہنا بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے کے برابر ہے اسلام یہ ہے